اسلام علیکم برمان بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سبھی لوگ امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے رونیو فیشن چینل پر آپ کا سواگت ہے آج کس ویڈیو میں ہم یہ پارٹی ویئر ڈریس کی کٹنگ اور سٹوچنگ کرنا سیکھیں گے جسے بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور اس طریقے کی ڈریس کافی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے تو آپ لوگ اس کو پارٹی میں ویئر کر سکتے ہو بہت زیادہ پیٹی لک دیتا ہے یہ اور آپ کافی زیادہ اچھے بھی لگنے والے ہو تو سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شر کر دینا ہے اگر پسند آئی ہو تو اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پہلے سے ہی کیا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب تو اس کے لیے ٹھائیں گے سو مچ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ کرتی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر دو میٹر فیبرک لیا ہے اگر ٹوٹل ڈریس کے ہم بات کریں بینٹ پلازو ساتھ میں جو بنایا ہے تو فور میٹر اپنے فیبرک لینا ہے تو میں نے یہ سلک پالا فیبرک لے لیا ہے اور اس کے بعد اب ہم اس کو پورا اوپن کر لیں گے فیبرک کو اور اوپن کرنے کے بعد اس کو فور فولڈ میں اپنے فولڈ کر لینا ہے اپنے فٹنگ کے اکارڈنگ تو میں نے کچھ اس طرح سے اس کو فولڈ کیا ہے جو کنی والی سائٹ ہوتی ہے لمبائی والی سائٹ سے میں نے ایسے فور فولڈ میں اس کو فولڈ کر دیا ہے اب اس کے بعد ہمیں یہاں پر لیندھ دیکھنی ہے اپنی کرتی کی فول لیندھ میں یہاں پر رکھ رہی ہوں 47 انچ اور 47 میں میں تقریبا 2 یا 2.5 انچ ایکشٹر مارزن لوں گی جو ہم باٹم فولڈ کریں گے تو اس کے لیے دیکھیں یہاں پر میں نے لیندھ لے لی ہے اور ایکشٹر فیبرک بھی لے لیا ہے اس طرح سے کر دیں گے کٹ کرنے کے بعد جو مارزن ہمیں ریسیب ہوا ہے اس میں ہم سلیپس پنا لیں گے اب اس کے بعد یہاں پر ہمیں شولڈر کا نشان لگانا ہے تو شولڈر کا نشان میں لگا رہی ہوں 6 انچز اور آر مول کا نشان ہے یہاں پر 7.5 انچز تو اپنے میزرمنٹ کے اکورڈنگ آپ سارے نشان یہاں پر لگائیے گا طریقہ سیم رہے گا اس کے بعد یہاں پر چیسٹ کا اپنے فورت پارٹ لینا ہے تو میں 9 انچ دکھ رہی ہوں 9 انچ پر اپنے ایسے نشان لگانا ہے اس کے بعد اوپر کی سائٹ سے ہم اس کو ناپیں گے ایسے اور یہاں پر جو بھی آپ کا ویسٹ لائن کا نشان آتا ہے تو میں 13 انچ پر رکھ رہی ہوں اب اسی نشان پر ہمیں اپنی ویسٹ کا فورت پارٹ کر کر نشان لگانا ہے تو 7 انچ میں نے لگا دیا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے ناپنا ہے چاک تو چاک میں رکھ رہی ہوں ساڑھے تیرہ انچ پر اور یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کتنا رکھنا ہے اس کا بھی فورت پارٹ کر کر رکھنا ہے تو میں نے 9 انچ ہی لیا ہے اب یہاں پر اچھا سا آپ نے ڈھال بنا دینا ہے اگر کرتی کی کٹنگ اور انشٹرچنگ بلکل بھی نہیں آتی ہے تو آپ ہمارے چینل یونک ڈیزائن بائی ناج پر جا کر سیکھ سکتے ہو لنک میں ڈسکریپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ کو کرتی کی کٹنگ کرنا آ جائے گی اچھا یہاں سے ہمیں میں خرر رکھنا نہیں bathrooms میں نے وہاں سکتے ہیں اب آرمول کے انچ six点 کے نوائے پی shared اسے مل不多 دیرOut جس طورTFوق یارنڈ ہو اب سب سے پہلے ہمیں یہاں پر فرنٹ پانٹ کے اڈھالور کر دی fulfilling cand been جنگل fablikופそれでは finns اور یہاں ایک پن لگا لیں اب ہم نیک کی ویرد لیں گے تو نیک کی ویرد میں یہاں پر رکھ رہی ہوں 3.5 انچز اور اتنی ہی ہم لیند لیں گے کیونکہ میں بہت نیک بنا رہی ہوں تو اسی کی حساب سے آپ یہاں پر میزرمنٹ کر سکتے ہو آپ دیپ نیک بھی بنا سکتے ہو اس کے بعد یہاں پر ایکسٹر مارزن لے لیں جو ہم فولڈنگ کریں گے اس کی فیبرک کی اس کے لیے اب باقی کا یہاں سے فیبرک کو کٹ کر دینا ہے یہ پٹی کو اٹھانا ہے اس کو بھی ہمیں ایسے برابر سے گلائی سے کٹ کر دینا ہے تو اب ہم اپنے کرتی کا سیدھا پٹ لیں گے اور اس پٹی کو ہم اُلٹی سائٹ سے اس طرح سے رکھیں گے اور یہاں پر سلائی لگانے کے بعد اس کو اندر کی سائٹ ہم ٹرن کر دیں گے تو نیک بنانا اگر کپڑے پر رکھر نہیں آتا ہے تو اس کی بھی ویڈیو کا لنک میں رسکرپسن باکس میں ڈال دوں گی تو پلی جرور سے چک آؤٹ کرنا یہاں پر میں نے نیک بنا دیا ہے اور پہلے سے ہی ہینڈ سٹچنگ کر لی ہے تو ایسے میں نے اس کو پریس پریس کر کر سیٹ کر دیا ہے اس کو فولڈ کریں کرتی کو اور فولڈ کرنے کے بعد اوپر سے ایسے سولڈر سے ناپنا ہے اور یہاں پر لیند میں رکھ رہی ہوں تقریباً بارہ یا پھر تیرہ انچ پر اس طرح سے نشان لگائیے گا اب اس کو ہم بی شیپ میں ایسے ایک نشان لگائیں گے اس طرح سے انچے ٹیپ کو اپنے ترچہ کر لینا ہے اور ایک مارک کر دینا ہے تو بی شیپ میں ہمارا نشان لگ گیا ہے اسی کو ہمیں دوسری سائیڈ کبر کر لینا ہے ایسے ہاتھوں سے آپ پریس کریں گے تو یہ دوسری سائیڈ کبر ہو جاتا ہے کرتی کو اچھے سے آپ فولڈ کریں ایسا نہ ہو کہ سولڈر کہیں بھاگ رہا ہے یا پھر کرتی کہیں ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب میں نے کچھ اس طرح کی لیس لی ہے چوڑائی بالی اور یہ نیٹ فیبرک کے اوپر جیسے کہ کٹ دانہ ہوتا ہے اس طرح سے یہاں پر ایک پنی سی چپکی ہوئی ہے تو اس کو ہم بی شیپ میں ایسے لگائیں گے اچھا میں اس کو نہ سوڈر سے لگاؤں گی سوڈر دھاگے سے کیونکہ ہم اس پر مشنین چلائیں گے تو بہت زیادہ جیم ہو جائے گی وہ کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹیوب لگایا ہوا ہے جس سے ہماری مشنین خراب ہو سکتی ہے تو میں نے یہاں پر سوڈر سے اس کو لگا لیا ہے بڑے ہی کوئی آرام سے لگ جاتی ہے بینہ کوئی جھول کے تو یہ میں نے اچھے سے لگا لیا ہے فنیسنگ کے ساتھ اس کے بعد بیک پرلا کا نیک ہم نے اس طرح سے بنایا ہوا ہے اور اس کی ہمیں فٹنگ کر دینی ہے نارمل طریقے سے اب جیسے کرتی ہم سلتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے کرتی کو سل لینا ہے بوٹم فول کر دینا ہے چاک بغیرہ فول کر دینے ہیں اب یہاں پر میں نے سلیپس کا بچا ہوا کپڑا لیا ہے تو اس کو فور فولڈ میں اچھے سے فولڈ کر دینا ہے سب سے پہلے سلیپس کی لیند جتنی بھی آپ نے رکھنی ہو اتنا نشان لگائیں تقریباً میں یہاں پر سترہ یا اٹھارہ انچ کی لیند فول رکھوں گی اس کے بعد اس میں ایکشٹر مارزن آپ نے لینا ہے تو ایکشٹر میں رکھوں گی تقریباً سکس سے یا فائب جتنا زیادہ آپ اس میں ایکشٹر لے لیں گی نا اتنا ہی ٹھیک رہے گا تو میں نے یہاں پر سکس انچ ایکشٹر مارزن لے لیا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں سے ایکشٹر مارزن آپ نے کٹ کر دینا ہے جو بھی بچتا ہے فیبرک اب یہ کٹ کرنے کے بعد جیسے ہم نارمل سلیپس کا ایک نشان لگاتے ہیں اسی طریقے سے اپنے سارے میزرمنٹ کرنے ہیں تو ترجہ کر کر اسے مارک کر دیں پہلے اس کے بعد سیبن پائنٹ فائب کی ہمارے آرم ہول تھے اس کا نشان لگا لیں موری میں رکھ رہی ہوں فور پائنٹ فائب انچ کی ان دونوں ہی نشانوں کو اس طرح سے آپ نے ملا دینا ہے اور اس نشان کو میں نیچے تک اس طرح سے ایسے کر دوں گی ایسے ہی آپ نے ایکشٹر مارزن اس میں لے لینا ہے تقریباً ایک ڈیرڈ انچ کا تو یہ ڈھال ہم نے بنا دیا ہے اور نارمل سے سلیپس ہم کٹ کریں گے بس اس کے لئے آپ کو یہ ہونا چاہیے کٹ کرتے وقت کے ایکشٹر مارزن ہمیں لینا ہے تو یہ میں نے سلیپس کٹ کر دی ہے تو سب سے پہلے اس میں سے ہمیں ایک حصہ لینا ہے اس طرح سے جو میں لگا چکی ہوں اب یہاں پر میں لگا رہی ہوں ایک انچ کا نشان ادھر اور ایک انچ کا نشان ادھر تو ون ون انچ کا آپ نے دونوں سائٹ اس طرح سے نشان لگا لینا ہے اب میں نے یہاں پر ایک سکیل لے لیا ہے اس سے سیدھی لائن آپ نے دونوں سائٹ ڈرو کر لینی ہے اب دیکھیں یہاں پر نیچے کی سائٹ سے ہم موری واری سائٹ سے دیکھیں گے تو دو انچ کا یہاں پر مارک کریں گے اس طرح سے دو انچ کا مارک کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے اب لگانا ہے ایک انچ کا نشان تو ایک ایک انچ کا نشان اس طرح سے لگاتے جائیں سیدھی لائن ڈراغ کرتے جائیں دونوں سائیڈ آپ نے ایک ایک انچ کا نشارن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک ہی سائیڈ سے نشارن لگائیں اس سے لائن کو ہمیں کھیچ دینا ہے سیدھی بلکل تو اس طرح سے دو دو انچ کا میں یہاں پر سواری ایک ایک انچ کا نشارن لگا رہی ہوں اور اوپر سے آتے وقت آپ نے اتنا چھوڑ دینا ہے تقریبا ایک ڈیرڈ انچ کا اس کے بعد ایک باکس میں ہمیں اس طرح سے نشارن لگانا ہے ترچھے میں اس کے بعد ایک باکس چھوڑنا ہے پھر دوسرے میں ہمیں لگانا ہے یعنی کہ بیچ بیچ میں ہمیں gap دیتی ہوئے اور دوسرے دوسرے باکس میں ہمیں اس طرح سے line draw کر دینا ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھیں یہ جو آمنے سامنے ہے یہ دیکھیں یہ lines ادھر جا رہی ہے تو یہ ادھر جائے گی یعنی کہ دوسرے line میں ہمیں ایک باکس چھوڑتی ہوئے اور اس کے opposite side میں نشان لگانا ہے جیسے اس کی نوک میں نے ادھر کر دی ہے تو اس کی نوک ہم ادھر کریں گے اس طرح سے ہمیں line draw کرنی ہے دیکھیں ایسے اب یہ آپ کو اس طرح سے نظر آتا ہوئے اب یہاں پر دیکھیں ہمیں لگانے تھے اُلٹی سلیپس پر نشان اور لگا دی ہم نے سیدھے کپڑے پر تو آپ نے بھی ایسا بلکل نہیں کرنا ہے اُلٹے ہی کپڑے پر نشان لگانا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اب ہم سوئی میں یہاں پر دھاگا ڈال لیں گے سیم کلر کا اور جو ہم نے line draw کی ہے اس پر دیکھیں ہلکی سے اپنے سوئی کو نکالنا ہے بہت زیادہ کپڑے کو آپ نہ دبائیں کیونکہ باہر کی سائٹ سے پر دھاگا نظر آئے گا تو کم ہی دھاگا لیتے ہوئے اس طرح سے کھینچ دینا ہے اور کھینچنے کے بعد یہاں پر آپ نے نوٹ لگا دینی ہے تو اس طرح سے آپ نے ایک سے دو بار یہاں پر نوٹ لگا کر کے رکھنی ہے اور دھاگا بھی آپ نے توڑنا نہیں ہے بلکہ اس طرح سے دیکھیں دوسری جو ہمارے باکس ہے دوسرا باکس اس میں سے ہم ایک سے دو بار سوئی کو نکالیں گے تاکہ یہاں پر پکر رہ جائے اور دوسرا دھاگا نہ کچ جائے اس کے بعد دوسری کورنر پر آپ نے سوئی کو اس طرح سے ڈالنی ہے اس پر اور کھینچ دینا ہے دھاگا تو یہ بڑے ہی آرام سے ہمارے ڈیسائن بن جاتی ہے اچھا اسی ڈیسائن کو آپ ٹرپل لائنز میں بھی بنا سکتے ہو میں نے یہاں پر ڈبل لائن بنائی ہے تو ٹرپل فورت لائن اس طرح سے آپ یہ بہت ساری ڈیسائن اس میں کی چل رہی ہے تو آپ ایک بہت ضرور سے ٹرائی کریں اگر نہیں کی ہے تو تو یہاں پر دیکھیں میں نے اچھے سے ایک ایک باکس میں نوٹ لگا دی ہے اور یہ کچھ اس طرح کی ہماری ڈیسائن نظر آئے گی اس کے بعد یہ ایکسٹر مارزن ہے تو یہاں پر ہم باکس ڈالتے جائیں گی یعنی پلیٹ ڈالتے جائیں گے پنسے میں پہلے اس کو سیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ اچھے سے سلائی لگاتے جائیں تو بڑے ہی آرام سے آپ کو یہ سلائی لگانے پر بڑا مزہ آئے گا کیونکہ یہ خود سے خود ہی ڈل جاتی ہے پلیٹ تو آپ کو ڈالنے کی ضرور بھی نہیں پرتی دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پر پلیٹیں ڈال لی ہیں اب کیونکہ ہماری سلیپس کی لیندھ ہم نے لی تھی بہت زیادہ سیکس انچ ہم نے ایکسٹر لیا تھا پت اتنا زیادہ یہ سمٹ گیا ہے تو ہماری سلیپس کی لیندھ کم ہو گئی ہے تو اس کے لیے میں نے یہاں پر ایک پٹی لی ہے اس کو ہم الٹی سائٹ سے لگائیں گے اور سیدھی سائٹ پلٹ کر اس کے اوپر ایسے رگ دیں گے جیسے کف والی سلیپس ہوتی ہیں اسی طریقے سے ہم یہ کف لگا دیں گے یہاں پر تو تھوڑی سی ہماری لیندھ بڑھ جائے گی کف کے اوپر میں سیم بھائی والی لیس لگا رہی ہوں تو یہ لیس لگا لیں اس کے بعد یہ فٹنگ لگا لیں تو میں نے یہاں پر فٹنگ کر لی ہے دیکھئے بڑے ہی آرام سے یہ فٹنگ ہونے کے بعد یہ اس طرح سے نظر آتی ہے تو دونوں ہی سائٹ آپ کو ڈیزائن نظر آئے گی فٹنگ والی سائٹ بھی اور فرنٹ سائٹ بھی تو ایسے یہ ڈیزائن ہم نے بنا لی ہے آپ چلیے کرتی دیکھ لیتی ہیں جس میں ہمیں فٹنگ لگانی تھی تو میں نے یہاں پر فٹنگ اچھے سے لگا لی ہے کرتی میں اور فٹنگ لگانے کے بعد جو بھی چاک پہ غیرت تھے وہ ہم نے سارے فولڈ کر لیے ہیں اور ہینڈ سٹوچنگ جس پر بھی آپ کو کرنی ہو تو اس پر کر لیں آپ بیک سائٹ میں میں ہینڈ سٹوچنگ کروں گی کیونکہ فرنٹ سائٹ میں تو یہ لیس آ جائے گی تو میں نے سلائی لگا لی ہے چاکوں پر اور اس کے بعد اس لیس کو میں سوئی سے ہی لگاؤں گی تو اس میں مجھے بہت محنت لگی ہے کیونکہ میں نے سوئی سے ایک ایک ٹاکا کر کر اپنے لیس کو اس میں اٹیچ کیا ہے کیونکہ اگر ہم مشین سے لگاتے تو بھائی ایک دکت سے آ رہی تھی دھاگہ بار بار توڑ رہی تھی اور ایک یہ بھی تھا کہ ہماری لیس بھی خراب ہو رہی تھی تو اسی لیے میں نے بھائی سوئی سے لگا لی ہے اور سوئی سے بھی بہت زیادہ مضبوطی کے ساتھ لگ جاتی ہے تو آپ بے خوف ہو کر لگائیے گا کافی زیادہ اچھی لگے گی اس کے بعد جب آپ کی لیس لگ جائے پھر آپ نے اپنی سلیپس کو بعد میں اٹیچ کرنا ہے نورمل سے جیسے ہم سلیپس اٹیچ کرتے ہیں اچھا یہاں پر میں نے سلیپس کو اٹیچ کرنے کے بعد لیس لگانے کے بعد یہ ہے ہمارا فائنل لوگ میں نے یہاں پر بوٹم پر دیکھی نلکی والی لیس لگا دی ہے لٹکنے والی اور یہ سوئی سے لگنے کے بعد کچھ اس طرح سے نظر آتا ہے اب یہاں پر میں نے کچھ یہ موٹی بغیرہ لے لیے ہیں تو ان کو یہ اپنے نیک پر اس طرح کے سے ٹاک دے سوئی اور دھاگے سے اس کے بعد ایک دم یہ ریڈی ہو جائے گا اب ہم اس ٹریس کے لیے دوپٹہ تیار کریں گے سب سے پہلے میں نے ٹو میٹر یہاں پر نیٹ فرابٹک لیا ہوا ہے اور اس کی سب سے پہلے ہم کنی والی سائٹ کٹنگ کر دیں گے کیونکہ اس میں کافی زیادہ جھول بغیرہ ہوتا ہے تو میں اس کو یہاں سے رموپ کر دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں کنی کو ہم نے ہٹا دیا ہے اس کے بعد دیکھیں دوسری کنی والی سائٹ سے ہمیں اس کو فولڈ کرنا ہے کیونکہ اس کی عرض کافی زیادہ ہے تو وہ پلو ہمیں تھوڑا سا کم کرنا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو اس طرح سے فولڈ کر لیا ہے دیکھئے اب پلو آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہو کتنی چوڑائی اس کی ہونی چاہیے تو میں نے یہاں پر دیکھیں اتنی چوڑائی یہاں پر لے لی ہے آپ اپنے اکوارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہو ایک میٹر سے تھوڑی سی کم ہے یہ اس کی چوڑائی اس کے بعد یہاں سے یہ دبل میں میں نے سنگل فولڈ کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں سے اس کو کٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھئے ایک پٹی ہمیں مل گئی ہے اور باقی کا یہ ہمارا دوپٹہ دو میٹر کا ہو گیا ہے اس کی عرض دیکھئے اتنی زیادہ ہے اس کے بعد جو پٹی ہم نے کٹ کی ہے تو اس کی بھی ہمیں کنی والی سائٹ کٹ کر دینا ہے یہاں سے دیکھیں کافی زیادہ اس میں جھول ہوتا ہے تو یہ آپ کو نکالنا لازمی ہے تو اس کو ضرور سے نکالیں اور اس کے بعد اس کو ایسے ڈبل کر لیں اور یہاں سے اوپن کر لیں تو میں نے دو پٹیاں کر لی ہیں یہ دیکھئے اب ان پٹیوں میں ہم فریل بنائیں گے کیونکہ ہمارے دوپٹے کی لیند تھوڑی سی کم ہے دو میٹر کا ہم نے فیبرک لیا تھا تو اس کو تھوڑی سی زیادہ کرنے کے لیے میں نے یہاں پر دیکھئے فریل بنا لی ہے اب ہم پلو پر ان فریل کو لگا دیں گے تو یہاں پر میں نے دوپٹے کا پلو لینا ہے اور اس کے بعد فریل کو ہمیں اس کے اوپر رکھنا ہے اس طرح سے اور ہم اس پر سلائی لگا دیں گے سلائی لگانے کے بعد یہ ایسے نیچے کی سائیڈ آ جائے گی تو میں نے یہاں پر فریل اچھے سے دونوں سائیڈ اٹیچ کر دی ہے دوسرے پلے میں بھی ہم نے اس سیم طریقے سے فریل کو لگا لیا ہے اب یہاں پر میں نے سیبن میٹر لیس لی ہوئی ہے تو اس لیس کو آپ کناری والی سائیڈ فولڈ کر دی ہو اور اس طرح سے چاروں سائیڈ لگا دینا ہے ہمیں اور یہ لگانے کے بعد میں نے یہاں پر کچھ موٹی لے لیے ہیں تو ان کو میں ٹاک دوں گی تو یہ ہماری ڈریس سے بلکل میچ کرے گا تو آپ نے پہلے تو نشان لگا لینا ہے اس کے بعد سوئی دھاگے سے ان کو ٹاک دینا ہے تو یہ ہمارا ڈوپٹا بلکل ایک دم ریڈی ہو گیا ہے ایک دم ہمارا جو ڈریس ہے فینسی ڈریس بن گیا ہے ایک دم جو موڈل ہوتی ہے نا اس طرح کا کہ ہم نے یہ ڈریس بنا لی ہے تو اب میں اس کا فائنل لوک آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پر دیکھیں یہ ہمارا جو کرتی تھی خوبصورت لگنے لگا ہے ہمارا سوٹ اور یہاں پر دیکھیں میں نے یہ لیس لگا لی تھی نلکی والی تو اس لیس کے اندر چھپا کے چھپاتے ہوئے ہی میں نے اس لیس کو لگائی ہے کہ اب لٹکن لٹکن دیکھ رہی ہے آپ کو تو اس طرح سے لیس کو لگا لینا ہے موٹی لگا لینا ہے نیک پر اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے ٹاوزر بنایا ہے تو اس کا ویڈیو میں اپنے دوسرے چینل یونیک ڈیزائن بائی ناز پر اپلوڈ کر چکی ہوں پہلے سے ہی تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ ڈپٹہ ہو گیا تو کیسا لگا آج کا ویڈیو پلیس کومنٹس میں جرور سے بتائیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکس پڑیو میں تب تک کے لیے اسلام علیکم ٹیک کیئر